جہاں دوستو میں امزت خان خان ایسیڈ سینٹر کے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو جب بھی آتا ہوں کچھ نیا لے کر کے آتا ہوں آج میں لائے ہوں مانو کا وکاس پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا آپ کو پراغتی حسی کال کی جانکاری پراغتی حسی کال کی جانکاری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مانو آیا ہے وہ کس یوگ میں آیا ہے اور پوری دنیا میں جو آئے ہیں لوگ وہ کس کس یوگ میں آئے ہیں دنیا مطلب جیسے دنیا میں یعنی پرتوی کے اندر جو لوگ آئے ہیں وہ کب کیسے آئے ہیں مچھلی کا بھائی پیر پودھے کا بھائی ڈائناسور آپ کو پہلے پیش میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ چھے مہا یوگو پار کر کے آئی ہے آج میں بتانے والا ہوں کہ مانو جو ورطمان کا مانو ہم اور آپ جو لوگ ہیں اس مانو کو ہم لوگ ہومو سیپین مانو کہتے ہیں لیکن واسطہ میں مانو کا جو ادھے ہوا ہے وہ پہلا مانو کیا تھا مانو کیسے کہتے ہیں وکاس کیا کس طرح کیا ہے تو آئی آج ہم لوگ دیکھتے ہیں مانو کا وکاس کی بات کرتے ہیں لگ بھگ کٹی بندھی کٹی بندھی گھنے جنگلوں میں گھنے جنگلوں میں ایک کپی مانو ایک کپی کپی مانو بندر کپی مانو کا ادھے ہوا ایک کپی مانو کا ادھے ہوا ایک ایسا مانو جو اکڑو ٹائپ کا جیسے لوگ ٹوائلٹ بیٹھتے ہیں اس طرح کا ایک مانو پیر اس کے چھوٹے تھے ہاتھ اس کے بڑے بڑے تھے شریر میں پورے بال تھے مجھ کا یہ تھوٹھن باہر نکلا ہوا تھا یہ اندر کا اس چپٹہ تک چوڑا متھا تھا اس طرح کا ایک مانو جو ہے وہ اوش کٹی بندھی گھنے جنگلوں میں دکھائی دیا ایسے کپی مانو کو کہا گیا ہے راما پیتھے کس مانو راما پیتھے کس مانو یا دیکھیں گا ایسے مانو کو راما پیتھے کس مانو کہا گیا ہے راما پیتھے کس مانو کے بارے میں نے ابھی جانکاری دی کیا کیا کیسے تھا اس مانو کا جو ساکھ ہے اس مانو کا جو ساکھ ہے ہمیں ملتا ہے ایتھوپیا سے یا دیکھیں گا ایتھوپیا دیش سے ایتھوپیا دیش سے ہمیں اس کے ساکھ ملتے ہیں یا دیکھیں گا یہ پہلا مانو ہے جس کو ہم راما پیتھے کس مانو کہتے ہیں اس مانو کے ساکھ ہم کو ایتھوپیا سے ملتے ہیں دوستو دھیان رکھے گا کہاں سے ملتے ہیں کوششن پوچھا گیا پہلا مانو کون سا ہے راما پیتھیکس لیکن ابھی یہ نہیں پوچھا جا چکا ہے کہ وہ کہاں سے اس کے ساتھ ملتے ہیں تو اب یاد رکھے گا اس مانو کے ساتھ ہم کو اتخوبیا سے پراغت ہوئے ہیں تو یہ اچھی طرح سے دھیان رکھے گا کہ پہلا مانو جو تھا وہ راما پیتھیکس مانو تھا جس کے ہاتھ بڑے بڑے لمبے لمبے باہت ہوتے تھے اور اس ہاتھ کو پیڑ پہ رکھتا اس پیڑ پہ رکھ کر کے یہ تاہ 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 ترچے سے بندر نہیں چل جاتے ہیں اس طرح سے یہ چل جایا کرتا تھا یہ پہلا مانو تھا اس کے بعد جیسے جیسے سمجھ بیٹھا گیا اس مانو میں بکاس ہوتا چلا گیا اور اس کے نام بدلتے چلے گئے اگلا جو مانو ہیں ہم بات کرتے ہیں اس مانو کو آسٹریلو پیتھیکس مانو کیا کہتے ہیں اس مانو کو ہم لوگ کہتے ہیں آسٹریلو پیتھیکس مانو کیا ہے یہ نمبر دو پہ آئے گا آسٹریلو آسٹریلو پیتھیکس یاد دکھے گا دوستو آسٹریلو پیتھیکس اس مانو کو کہتے ہیں آسٹریلو پیتھیکس مانو آسٹریلو پیتھیکس پیتھیکس مانو یہ دوسرا مانو تھا اس مانو میں کیا ہوا کہ پہلے کے معنوں سے اب اس معنوں میں کچھ پریورتن دکھائی دیتا ہے یا دیکھے گا پہلے کے معنوں میں اور اس معنوں کے میں کچھ پریورتن دکھائی دیتا ہے کیا ہے یہ معنوں یہ سیدھا چلتا تھا سیدھا چلتا تھا لیکن اس کی پیٹھ موڑی رہتی تھی موڑی رہتی تھی یہاں دیکھے گا اب کیسے چلتا تھا ایسے یعنی جیسے ہم سیدھے کھڑے ہیں تو یہ سیدھا چلنے مانوں گیا ایسے نہیں ایسے جیسے اس کا پیٹھ جو ہے یہ چیز نکلی رہتی تھی اور وہ ایسے یعنی اس طرح سے نکل کی چلتا تھا کہ سیدھا تو ہے لیکن اس کی پیٹھ اس کی نکلی رہتی تھی تو ایسے معنوں کہتے ہیں سیدھا چلتا تھا لیکن اس کی پیٹھ موڑی رہتی تھی اور اس معنوں کے ساکھ ہم کو ملتے ہیں کہاں سے تو آپ یاد اکھے گا اس معنوں کے ساکھ ہم کو افریقہ سے ملتے ہیں اس کے ساکھ ہم کو افریقہ سے ملتے ہیں یاد اکھے گا افریقہ سے ملتے ہیں اس معنوں کے ساکھ افریقہ سے ملتے ہیں یاد اکھے گا افریقہ سے یہ دوسرا مانو تھا جس کو ہم آسٹی لوگ کی چھیکاس مانو کہتے ہیں اب مانو نے اور مکاس کیا اس کا نام بدلہ اور اگلے مانو کہتے ہیں آئی دیکھتے ہیں اگلے مانو کو ہم لوگ کہتے ہیں نمبر تین والے مانو کو اگلا مانو کہتے ہیں ہم لوگ نمبر تین ہومو ایرکٹس مانو ہومو ایرکٹس ہومو ایرکٹس مانو کس مانو کو ہم لوگ ہومو ایرکٹس مانو کی نام سے جانتے ہیں اب اس مانو کی کیا خاص بات ہے یہ پہلا مانو تھا یہ پرثم مانو یہ پرثم مانو تھا جو سیدھا چلتا تھا یاد دکھے گا یہ پرثم مانو تھا جو سیدھا چلتا تھا پہلے کے مانو جو سب سے پہلا تھا اس کے تھوٹی بہا نکلی تھی دوسرے والے تھوٹی کچھ اندر ہوئی مطھا جو اندر تھا تھا وہ تھوڑا اوبر کر کے آیا اوبر آگے آیا اور یہ مانو کچھ اور اوبر کے اس کے تھوٹی کچھ اور کمی لیکن یہ سیدھا چلنے والا خاص بات کیا ہے یہ پرثم مانو تھا جو ستیدھا چلنے والا مانو تھا اس مانو کو کہتے ہیں ہوم ایرپٹس مانو اور اسی مانو کو کہتے ہیں دھیان لگنا ہے اسی مانو کہتے ہیں ہم لوگ پیتھے کین تھوپس مانو پیتھے کین تھوپس یہاں دکھے گا پیتھے کین تھوپس مانو بھی کہتے ہیں یہاں دکھے گا اس مانو کو ہم لوگ پیتھے کین تھوپس مانو کے نام سے بھی جانتے ہیں اس مانوں کے ساکھ چھم کو کہاں سے ملتے ہیں اس مانوں کے ساکھ چھم کو چین سوائی اس مانوں کے ساکھ چھم کو کینیا کے کینیا کے تکینہ یہاں دکھے گا کینیا کے تکینہ جھیل سے اس کے ساکھ چھم کو ملتے ہیں کینیا کے جھیل سے ملتے ہیں یہاں دکھے گا کینیا کے تکینہ جھیل سے بھی ملتے ہیں اس پرکار سے یہ مانو کہلاتا ہے کون تو آپ کہہ سکتے ہو سیدھا چلنے والا مانو چلی اگلا مانو ہم نے دیکھتے کون سا ہے دوستو دھیان اکھے گا بہت اچھی طرح سے اگلا مانو جو ہے اس مانو کہتے ہیں نیانڈر تھال مانو یا دکھے گا نیانڈر تھال مانو یہ نمبر چار ہوگا نیانڈر تھال مانو اب یہ اس مانو نے تھوڑا اور وکاس کیا یہ دھیرے چلتا تو یہ مانو تھوڑا تیز چلنے لگا اس مانو میں ہلکی سی سمجھداری بھی آنے لگی لیکن ابھی اتنا سمجھدار نہیں تھا جو مانو ہو جاتا ہے تو نیانڈر تھال مانو اس مانو کے ساکھ ہم کو اس مانو کے ساکھ چین سے پراپت ہوئے ہیں یا دکھے گا اس مانو کے ساکھ چین سے پراپت ہوئے ہیں اب سب سے امپورٹن جو مانو آتا ہے اس کو کہتے ہیں اس مانو کو کہتے ہیں یا دکھے گا نمبر پانچ سب سے امپورٹن مانو اسے کہتے ہیں ہومو سیپین مانو ہومو سیپین مانو ہومو سیپین مانو یہ مانو جسے ہم سمجھدار سمجھدار مانو بھی کہتے ہیں اس مانو کو اس مانو کو ہومو سیپین مانو کو کرو میگنان مانو کرو میگنان مانو بھی کہتے ہیں اس مانو کو یا کہہ سکتے ہیں اس مانو کو ہومو سیپین یا کرو میگنان مانو یا یا پرگ مانو یا ویسسٹھ انسندھان مانو ویسسٹھ انسندھان مانو بھی کہتے ہیں تو یاد دکھے گا دوستو اس مانو کو ہم لوگ ہومو سیپین مانو مانو اس مانو کو کوے گگنان مانو اس مانو کو پرگ مانو یا ویسسٹ انسندھان مانو کہتے ہیں یہ مانو سمزدار مانو کہتے ہیں اس مانو کا جو عدہ ہوا ہے لگ بھگ تیس ہزار عیسیٰ پور میں میں اس کا عدہ ہوا ہے یاد دکھے گا تیس ہزار عیسیٰ پور بھی اس کا ادھے ہوا اور کس کال میں کہہ سکتے تو کہہ سکتے ہیں اچھ پورا پاشاڑکال میں اچھ پورا پاشاڑکال میں یعنی جو تین کال ہوتے ہیں پورا پاشاڑکال مد پاشاڑکال نو پاشاڑکال تو پہلے والے کے پورا پاشاڑکال کا تیسرا بھار ہے یعنی پور پورا پاشاڑکال مد پورا پاشاڑکال اچھ پورا پاشاڑکال تو یہ میں لکھا ہے اچھ پورا پاشاڑکال میں ہوا اس کا جو ادھے ہوا ہے اچھ پورا پاشاڑکال میں کب ہوا ہے تو کہیں گے تیس ہزار عیسہ پور میں ہوا اسی سمیسے مانوں نے چتکاری کرنا شروع کر دیتے لیکن پریوک کرنا نہیں جانتا تھا آئیے آگے دیکھتے ہیں اس مانوں کے ساچ کہاں سمجھتے ہیں اور اس کی کیا وشیشتہ ہے ٹھیک ہے ہومو سیپین مانوں کے ساچ کہاں سمجھتے ہیں اس کے اس مانوں کے ساچ ہم کو جاپان کی جاپان کی آئینوں جاپان کی آئینوں کی بستی ساچ ملتے ہیں اس کے علاوہ نمبر دو کہہ سکتے ہیں ہمیں آسٹریلیا کی آسٹریلیا آسٹریلیا سے بھی آسٹریلیا کی جنجاتی کی جنجاتیوں میں ملتے ہیں یاد اکھے گا جاپان کی آئینوں کی بستی میں اور آسٹریلیا کی جنجاتیوں میں ہمیں اس طرح کے مانوں کے ساچ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دوستو کیا کہہ سکتے ہیں ہومو سیپین مانوں کے ساچ کہاں سے ملتے ہیں اس مانوں کی کیا وشیشتہ تھی اس کو بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس مانوں کی کیا خاص وشیشتہ تھی اس مانوں میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جانے کی اس کی کیا تھی اس کی خاص وشیشتہ کیا تھی ہومو سیپین مانوں کی خاص وشیشتہ کیا تھی اس بات کو دھیان دیکھیں دوستو اس مانوں کی خاص وشیشتہ یہ تھی کہ پہلا لچھر تو یہ تھا پہلا پہلا لچھر پہلا لچھر تو یہ تھا ہی اوبری ہوئی اوبری ہوئی تھوڑی 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 کا بکاس ہوا تھوڑا سے دوستو لائٹ چلی گئی دوسرا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو خاص بکاس ہوا ہے دوسرا اس کا بکاس ہوا تھا گولاکار سر یعنی گولاکار سر یعنی سر کے روپ میں اس کا وکاس ہوا تھا تو یاد اچھے گا یہ دو طرح سے ان کا یعنی سر ان کا چپٹا ہوتا تھا پہلے اب کیا ہوا کہ ان کا سر جو ہے وہ گول ہو گیا اور ان کا دوسری خاص بات کیا تھی کہ ان کی تھوٹی یہ چیز جو تھی یہ تھوٹی میں نے کیا لکھا تھا تھوٹی پہلے کہیں باہر تھی اس طرح جیسے آج ہم لوگ کی اس طرح سے ان کی وکاس تو یہ ہوں ہم لوگ آپ لوگ کا انس کا حلات ہے homo sapien مانو تو یہ مانو کے بارے اب ہم بات کرتے ہیں مانو کے جو ستاکچ ہیں ہم کو کہاں کہاں سے ملتے ہیں اس کو بھی ملوگ دیکھ لیتے ہیں مانو کے ستاکچ کہاں سے ملتے ہیں ان کے ستاکچ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مانو کا جیواش مون مانو کا جیواش مون جیواش کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو جیواش کا مطلب ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے کڑ ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے جو کڑ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں جیواش مون مانو کا جیواش ہوں کو اٹھارہ سو اکیانبے اور بانبے میں ہم کو یا دکھے گا ڈاکٹر یو جین دوبوئی ڈاکٹر یو جین دوبوئی ڈاکٹر یو جین دوبوئی نے اس کو پراب کہاں سے کیا تھے ڈاکٹر یو جین دوبوئی نے جاوہ سے اس کے ساکش پراب کہے تھے ڈاکٹر یو جین دوبوئی نے جاوہ سے اس کے ساکش پراب کہے تھے अरू सोन کیا نی مد پردیش کی حوشنگ آباد زلے میں اسثیت حت نورہ کہاں سے ہتھ نورہ ہتھ نورہ سے نے ایک مانوں کا سر پراپ کیا تھا جو نربادہ نجی کے تٹ پر اسثیتہ دھیان کیے گا ہتھ نورہ سے مانوں کا سر پراپ کیا جو کہاں تھا آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ سر نربادہ نجی کے تٹ پر اسثیتہ اسی طرح سے مانوں کا سمپور ڈھاچا دیا دکھے گا مانوں کا سمپور ڈھاچا کا ساچ کہاں سے ملتا ہے وہ بھی دیکھ لیں سر پراپ دھم مانوں کا سمپور ڈھاچا مانوں کا سمپور ڈھاچا مانوں کا جو سمپور ڈھاچا جو ہم کو ملتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ مانوں کا سمپور گھا چاہنگ کو ملتا ہے یہ پرتاب گڑھ کے پہلے اڈہاباد میں تھا پرتاب گڑھ کے سرائے ناہر رائے سے اس کے علاوہ مرزاپور کے کہاں سے بدائی خور بدائی خور اور لکھونیاں بدائی خور اور لکھونیاں یہاں سے بھی ہم کو مانوں کے سمپور ڈھاچے کے ساتھ کیا سکتے ہو سمپور ڈھاچہ مانوں کا سمپور ڈھاچہ کا ساکچر ملتا ہے تو مانوں کی چار پر جاتی ہیں اس کو فڑا پر دیکھ لیتے ہیں مانوں کی چار پر جاتی ہیں کون کونسی ہیں تو مانوں کی سب سے پہلی پر جاتی نگریٹو کہہ سکتے ہیں نگریٹو دوسری کہہ سکتے ہیں آدھ آسٹیلی آئی آدھ آسٹیلی آئی تیسری کہہ سکتے ہیں کاکے کس کاکے سس اور چوتھی کہہ سکتے ہیں کاکے سسی کاکے سسی اور چوتھی کہہ سکتے ہیں منگول آیاد تو یہ مانوں کی چار پر جاتیاں ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ لیکچر یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو میرا زرہ سے پسند آئے تو اس کو آپ لوگ لائک سبکرائب کریں دوستو میں نے کوشش کیا ہے کہ مانوں کے جیون کے بارے کچھ جانکاریاں ہی ہیں اگر آپ کو پاس جلدی آئے گا اور وہ ہوگا مانوں کے اوزار ہتھیار کے پر ایک آکے تب تک کے لیے ہم آپ کو نئے ویڈیو جلدی ملتے ہیں تب تک کے لیے آپ کو جائہن دھنیواد